اور یوپی سماجبادی پارٹی کا چیف شپال یادب نے سی ایم اکلیش یادب کے ساتھ قریبیوں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان نیتاؤں نے شنیوار کو اکلیش یادب کو پھر سے پردیش ادیکش بنانے کی مانگ کی تھی اتر پردیش سماجبادی اور چناوی خماسان جی ہاں پچھلے کچھ دنوں سے سماجباد میں پریوار واد کے آگ کی لپٹیں ہر جگہ اٹھنے لگی ہیں دل دوستی اور ڈپلومیسی سچ میں اگر منتری جی ناراض نہیں ہے تو سوال یہ کہ یہ گفتبو کس بات کی یہ ویباد کس بات کا یہ چڑچا کس بات کی اور آخر میں یہ بوسگری کس بات کی منتری جی ویرودیوں پر گاج گرا رہی ہیں تو وہیں اکلیش یادب جی سی ایم پران کا ساشور باچن کر رہے ہیں اس امید سے کہ کہیں اسی سے سی ایم کو بھی کچھ کرنے کا ادکار مل جائے لیکن اب بھی اکلیش کی منتری سی ایم صاحب کو گہرانے میں لگے ہیں جیسے پون پھتر حنمان کو ان کی طاقت کا احساس دلا رہے ہوں ہم لوگ بہت چھوٹے پریوار سے نکل کر آئے ہمارے پیڑیوں میں کسی نے رات نیتیں کی تھی دو آجار سات میں آج ہی کے دن میں جیل سے رہا ہوا تھا جب بہجن سماز پارٹی کی سرکار آئی تھے اور انہوں نے چھا سنگھوں پر تارے لگایا تھے ہم لوگ جیل گئے تھے مار پیٹ لٹی کھانے کے بعد آج ہی کا جنم دن کا ہی دن تھا میں جیل سے رہا ہوا تھا ہم سمازوادی پارٹی کے تھے ہیں اور رہیں گے اور مانی ملائم سنگھ آدھو جی کے بیچاروں پر لوہیہ جی کے بیچاروں پر چلتے رہے ہیں چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے اور ہم نے اپنا نیتہ اکلیش شاہدو جی کو مان نکھا ہے وہ ہماری نیتہ ہے اور نیتہ رہیں گے اس لفظ صاف ہے کہ راجنیتی ہوگی ہر قیمت پر ہوگی اور ہو رہی ہے اس بوزگری والی ڈپلومیسی کا وشلیشن کریں تو شیوپال یادو نے یہ دکھا دیا کہ بھائی بوز بنایا ہے تو یہ سمجھ لو کہ بوز is always right اور یہ دکھاتے ہوئے شیوپال نے ان سب کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا یا اپنے ہی بھائی اور پارٹی کے مکھیا پر کہیں کچھ نہیں چللا ہے سب ہماری پارٹی میں نورمل ہے اور مانی نیتہ جی نے جو کیا ہے جیفرے نیتہ جی نے مجھے بنایا تھا نیتہ جی ہمارے پتا سمان ہے اور نیتہ جی نے ہمیں بنایا تھا راشتی ادیچ اور ہمیں نکالا گیا ہے اور ہم پارٹی کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے مانی مکھمنٹری جی کے لیے اور مانی نیتہ جی کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے اور مانی نیتہ جی ہمارے پتا تل ہیں اور ہم اگر کوئی گلتی ہوئی ہے تو نیتہ جی پہ چھما مانگ رہے ہیں آپ کے مادیم پہ مانگ لیں گے کہ یہ بھی کیا گلتی کرتی اور ہم لوگ ایک کار کرتا گروپ میں ہمیشہ کام کرتے رہے مانی مکمانتری جی کو انگلی بار سرکار میں پھر سے بنانے کا کام کریں گے ہم سب لوگ ہم لوگ سماجبادی پارٹی کے سپیہ ہی ہیں مانے اکھلیش یادو جی ہم لوگوں کے نیتا ہیں اور ہم لوگ ان کے نتوت میں کام کرتے رہیں گے گاؤں میں جا کے سماجبادی پارٹی کے سرکار جو چل رہی ہے اس کے پرچار پرسار ان کے نیتیوں کا پرچار پرچار کرتے رہیں گے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے نیتا اکھلیش یادو ہیں اور اکھلیش یادو جی کے لیے اگر ہم لوگوں کو اس سے بھی زیادے قربانی دینی پڑے تو ہم لوگ قربانی دیں گے شیوپال کے اس آدیش کی ٹیس نے اکھلیش کے پرانے درد کو تازہ کر دیا ہے وہ زخم ہرے کر دیے ہیں اور اسی درد پر اب نیمو رگڑا جا رہا ہے دراصل جن مددوں کو لے کر راجنیتی کے مہوں پر تماشا مار کر شیوپال نے اسطیفہ دیا تھا وہ شیوپال سماج واد کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر بدلے کی چوکھیں لگا رہی ہیں لیکن ہمارا سوال دوسرا ہے کیا یہ ٹکراو قدم ہو چکا ہے یا پھر ایک بار ٹکراو کی آگ کو ہوا دی جا رہی ہے نیشنل ڈیسٹ سے آشیش پراسر کی ریپورٹ